نہیں ہو رہی ہوتی اس کی وجہ سے گیس کا کچھ پچھلے عرصے میں بہران رہا ہے اگرچہ کہ اس میں بھی ایک سوال یا نشان موجود ہے کہ پاکستان میں جو گیس کے ریزرف موجود ہیں ان ریزرف کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور وہ سارے بلوکس جو آڈنٹیفائیڈ ہیں ان بلوکس کو ایکسپلور کیوں نہیں کیا جاتا وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس کو ایکسپلور ہونے سے روکتی ہیں اور وہ کون سے پریشرز ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر اپنی پالیسی کو واضح کریں کتنے طویل عرصے سے پراپر ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ہمارے ریزرف بھی آڈنٹیفائی پراپر نہیں ہو رہے اور جو موجود ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر آپ کو گیس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور اس پہ ہمارا کتنا بڑا سرمایہ ضائع ہوتا ہے اور صورتحال پورے ملک میں عجیب و غریب ہو جاتی ہے اس لیے اب تو اس وقت گرمیاں آ گئی ہیں اور ان گرمیوں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ لوڈ شیڈنگ گیس کی ہو رہی ہے اور خاص طور پر رمضان مبارک میں حکومت نے اعلان کیا تھا باقیدہ شیڈول جاری کیا تھا جو سوئی سعودن گیس نے اس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے اور بہت سارے لاقوں سے شکایت آ رہی ہیں اخباروں میں خبریں چل رہی ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سہر اور افتار کے وقت پہ ہوتی ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے شہریوں کو کتنی عذیت ہوتی ہے تو اس پورے سلسلے کو فوری طور پر بند کیا جائے اور گیس کی ان انٹررپٹڈ اب مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جائے بات یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں صرف سہر اور افتار نہیں بزرگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کا بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ جس طرح سے یہ سلنڈرز اتنے مہنگے ترین ہوتے چلے گئے ہیں تو اب ان سلنڈرز کو لوگ خریدیں تو کہاں جائیں گے پہلے ہی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وقت گزارنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے دو وقت کی روٹی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے بچوں کی تعلیم مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس پر حکومتیں اس طرح کے اقدامات کرتی چلی جا رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں جینا ہی دوپر ہو جائے اس لیے اس سلسلے کو رکنا چاہیے اور گیز کی لوٹ شیڈنگ کو ختم ہونا چاہیے ابھی تو اتنا یعنی وہ بھی نہیں ہے کنزمشن ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کے الیکٹرک شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کر رہا ہے اور بعض علاقوں میں تو ابھی بھی یہ سلسلہ جا رہی ہے کہ کورٹ کے اور نیپرا کے باقاعدہ احکامات کے باوجود پوری پوری آبادیوں کی بجلی بن کر دی جاتی ہے اور لوگ پھر احتجاج پر مجبور ہوتے ہیں کبھی لیاری کے عوام ماری پور روڈ پر دھنہ دے رہے ہوتے ہیں کبھی یہاں سبزی منڈی کے لوگ سڑک پر آ جاتے ہیں لوگ بھی کیا کریں جب کوئی سنتا ہی نہیں ہے جب عدالت کے حکامات ماننے سے ایک ادارہ انکار کر دے اور اپنی منمانی کرے تو پھر لوگ اپنا حق استعمال کرتے ہیں سڑک کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں جس سے ظاہریں سبھی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن حکومت کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے نیپرا کی کوئی اتھارٹی لگتا ہے موجود نہیں ہے اور اسی طرح کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان اداروں کو جو ایک مافیا کی صورت اختیار کر گئے ہیں کسی بھی جگہ پر یہ کہہ کر کہ یہاں بل ادا نہیں کیے جا رہے پورے علاقے کی بجلی کاٹنا یہ خلاف قانون ہے عدالتوں کے فیصلے کی توہین ہے نیپرا کے فیصلوں کی خلاف فرضی ہے لیکن کے الیکٹرک کے جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں عوام کے خلاف اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو پورا عمل ہی کے الیکٹرک کا ایسا ہے کہ جس میں ساری پارٹیاں اور حکومتیں شامل ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہی اس مافیا کو اتنی طاقت ملتی ہے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو اور یہ سلسلہ ختم کیا جائے کہ مختلف آبادیوں کی پوری پوری آبادیوں کی بجلی کار دی جاتی ہے اور لوگ اعتجاج پر مجبور ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس کے پاس اس وقت بھی کئی یوسیز کے کیس موجود ہیں ان میں سے چھے ان یوسیز کے حوالے سے ایک فیصلہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً چھے یوسیز میں سولہ سترہ جگہ ایسی ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریکاؤنٹ کر لی جائیں ہم نے جو الیکشن کے فوراً بعد حکومت کی ایما پر آروز نے ایک غلط کام کیا تھا غیر قانونی غیر آئینی کام کیا تھا کہ فارم گیارہ بارہ کی موجودگی میں وہ فارم گیارہ جس میں نتیجہ پوری طرح موجود تھا اس کے بالکل برخلاف ان چھے یونین کانسل میں جاری کیا تھا نتیجہ جس میں ہزاروں کا ڈفرنس ہونے کے باوجود نتیجہ کو تبدیل کر دیا گیا تھا ہماری پرے بلکل واضح تھی وہ خطوط یہاں پر موجود ہیں ہم نے کہا تھا کہ ان یوسیز میں اس وقت وہ نو یوسیز تھیں جس میں یہ کام کیا گیا تھا کہ ان نو یوسیز میں نتیجہ کو تبدیل کیا جائے اور پریزائیڈنگ افسروں کے دیئے گئے نتیجے کے مطابق آپ یہ جاری کریں اور یہ جو اپنڈکس اے میں تبدیل آروز نے کیا ان کے خلاف کاروائی بھی کریں اس کو لے کر الیکشن کمیشن نے ہماری اس درخواست کو ٹیک اپ کر لیا تھا اور ٹیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے لیکن پھر یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ تقریباً نو سے دس ہفتے لگا دیئے اور دس ہفتے بعد انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی ہم اس کی تفصیل ہمیں کل ملی ہے اور ہم اس کے تمام قانونی پہلووں کو دیکھ رہے ہیں لیکن جو ہمیں اس بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دس ہفتے لگانے کے بعد الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ پورا کا پورا پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے اور یہ بڑی زیادتی کراچی کے عوام کے ساتھ انہوں نے کی ہے وہ یوسیز کہ جس میں واضح برطری چار چار پانچ پانچ ہزار کی لیڈ سے تین تین ہزار دو دو ہزار کی لیڈ سے لوگ جیتے ہوئے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس نتیجے کو درست کر دیا جاتا ہے انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی بات کی جبکہ ری کاؤنٹنگ کی پرے ہی نہیں تھی ہماری یہ جھوٹ بولتے ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک صاحب آ کر بار بار اپنے آپ کو وضاحتیں کرتے ہیں کہ وہ کتنے ایماندار ہیں اور کتنے ایمانداری سے انہوں نے یہ الیکشن کروایا ہے اور الیکشن کمیشن اور ان کے سرمیان تو لگتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ بھی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی غلط طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے ہماری ان نو یوزیوں پر جس میں سے یہ چھے رہ گئی تھیں چھے یونین کمیٹی پر واضح پرے موجود تھی واضح درخواست موجود تھی کہ اس کا نتیجہ تبدیل کیا گیا اس کو فارم گیارہ کے مطابق نتیجہ بدل دیجئے اب ہوا یہ کہ جب یہ لمبا کیا گیا ہونا یہ چاہی تھا کہ الیکشن کمیشن نے جب ان یوزیز کو ٹیک اپ کیا تھا تو فوری طور پر ان یوزیز کے نتیجے اور ان کے فارم اور الیون آر اوز سے مانگے جاتے ہیں اور یہ تمام کا تمام سلسلہ تھا وہ محتل کر دیا جاتا یہ جتنے بیلٹ تھے وہ اپنے پاس لے لیے جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں لے لیے جاتے ہیں لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن میں ان بیلٹ کو نہیں لیا اور دو ڈھائی مہینے دیئے کہ ان کے جو پیپلز پارٹی کے آر اوز جن سے ہمیں شکایت تھی انہی آر اوز کو یہ موقع فرام کیا گیا کہ وہ ریکاؤنٹنگ کا پورا بندوبست کریں جس طرح کا بندوبست انہوں نے اب سے پہلے چند یونین کانسل میں کیا اور وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ویڈیوز کی صورت میں آیا کہ کس طرح تھیلے پھٹے ہوئے ملے یا جو تھیلے سلے ہوئے بھی ملے اس میں سے بیلٹ کس طرح سے نکال کر کس طرح ڈالے گئے تھے اور اور جب یہ ہو رہا تھا عمل ریکاؤنٹنگ کا تو اس وقت ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تھا لیکن کسی نے ایکشن نہیں لیا بلکہ اس فیصلے کو شامل کیا اس کا مطلب ہے کہ برائرات پیپلز پارٹی کے لیے اگر الیکشن کمیشن کام کرے گا تو انصاف لوگوں کو کہاں سے ملے گا اس چھے یوسی کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے اور انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو پوری تحقیقات کریں گے میں خود وہاں پر پہنچا دو دفعہ اسلام آباد میں ہیرنگ کے دوران میں شریک ہوا ہوں بائیس فروری کو ایک ہیرنگ تھی اس بائیس فروری کی ہیرنگ میں چھاسٹھ ایسے پولنگ اسٹیشن نکلے جس میں منیورنگ کی گئی تھی اور چھاسٹھ پولنگ اسٹیشن کی منیورنگ بھی اس طرح پتا چلی کہ جب فارم الیون ہم نے سارے کے سارے الیکشن کمیشن کو دے دیئے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فارم مانگے آروز سے انہوں نے ایک مہینہ تک ان کو فارم نہیں پہنچائے کیوں نہیں پہنچائے الیکشن کمیشن نے اس کا کیا نوٹس لیا ایک مہینہ تک انہوں نے فارم الیون الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کرائے آپ سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا تھا جب جمع کرائے تو فوٹو کاؤپیاں جمع کرائیں اس پر چھاسٹھ ان چھے یو سیو میں چھاسٹھ لوگ ایسے تھے اسٹیشن ایسے تھے جس میں نتیجے کو تبدیل کر دیا گیا اور پیسڈائیڈنگ افسروں کو دھمکیاں دے کر پولیس کے ذریعے باقاعدہ یہ تو اب ایویڈنس بھی آگئے بعض جگہوں کے کہ ماری کیاں سے تو بعض لوگوں نے سامنے آ کر بات کر دی ہے ان چھاسٹھ جگہوں پر یہ مینیورنگ کی گئی جب ان چھاسٹھ جگہوں پر مینیورنگ کی گئی تو ہم نے کہا کہ بلائیے ان پیسڈائیڈنگ افسروں کو ان میں سے صرف بارہ پندرہ لوگوں کو بلائے گیا اور ان میں بھی غیر متعلق اسٹیشن کے لوگوں کو بلالیا گیا آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ الیکشن کمیشن ہے کہ کیا ہے اتنا ناہل ہے یا پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم ہے سیدھی بات ہے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا بہرحال بائیس تاریخ کو انہوں نے کہا کہ ہم تفصیل سے چونکہ چھاسٹھ اسٹیشن ہے تم ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے یہ بات کہی کہ ہم تمام پولنگ اسٹیشن کے پریزائیڈنگ افسروں کو بلائیں گے ہم سب کا جو ہے وہ تحقیق کریں گے فرنزک ہوگا انگوٹوں کو چیک کیا جائے گا یہ جھوٹے نکلیں گے اگر ان کے دونوں جگہ پر اوریجنل نشان ہوں گے تو ہم کاروائی کریں گے ہم آروں کے خلاف کاروائی کریں گے وہ ریکارڈ پر موجود ہیں اور پھر انہوں نے ہمیں اٹھائیس سروری کی ڈیٹ دی لیکن ساتھ ہی پھر وہاں کہا کہ چونکہ اس میں وقت زیادہ لگ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیٹ چینج ہو جائے اب جو فیصلہ سامنے آیا اس میں چھہ سٹھ پریزائیڈنگ افسروں یا چھہ سٹھ اسٹیشنوں کا ذکری نہیں ہے انہوں نے ریکاؤنٹنگ صرف ان پولنگ اسٹیشن پر کروا دی ہے کہ جو پندرہ سولہ اس زنبائیس تاریخ کو پیش ہوئے تھے تو پھر یہ ایک ڈیڑھ مہینہ مزید کیوں لگایا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے باقاعدہ فارنزک آڈٹ کیوں نہیں کیا ہے چیک کیوں نہیں کیا ہے اس کو اور پھر انہوں نے اگر ریکاؤنٹنگ کروای ہے تو اس سولہ اسٹیشن میں کیوں کروای ہے جن میں سے بھی کئی ایسے ہیں جو ہماری پریے میں شامل نہیں تھے جو ہماری جس میں جو اختلاف سامنے آئے اس میں شامل ہی نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا کیس وہ ہے جو پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا کیس ہے اگر یہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ اکثریت حاصل کریں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھانلی کے ذریعے زور زبردستی پہلے فارم گیارہ نہیں دو پھر اپنڈیکس اے میں نتیجہ تبدیل کرو اس کو چیلنج کیا جائے تو سارے کے ساتھ بیلٹ بدل دو ریکاؤنٹنگ پہ قبضہ کرنا شروع کر دو ہم نے دو طرح کی باتیں کی تھی اس میں اس فیصلیک میں ہی انہوں نے غلط بیانی کیے ہم نے دو طرح کی باتیں کی تھی ایک نو یو سیوں کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا کہ جس کا نتیجہ تبدیل کیا گیا ہے اس پر ہم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کا نتیجہ فارم الیون کے مطابق کر کے آپ ٹھیک کر دیجئے یہ ایک دن کا کام تھا دائی مہینے لگائیں اس میں اور دوسرا وہ یو سیز جس میں یہ قبضہ کر رہے تھے ریکاؤنٹنگ کے نام پر وہ ان کے علاوہ تھی اس پہ کہا کہ ان کو ریکاؤنٹنگ سے اس طرح روکا جائے اور الیکشن کمیشن اپنے سامنے ان پیس پچیس سیٹوں کے اوپر ریکاؤنٹنگ کروائے تاکہ یہ مینورنگ نہ ہو سکے اس وقت تو ان کی کاری گری بھی اتنی نہیں ہوئی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے وہ ریکاؤنٹنگ بھی ہونے دیں اور جس پر ریکاؤنٹنگ نہیں کہا تھا اس پہ کہا کہ اس کے اپنی مرضی کے چند اسٹیشن پر ریکاؤنٹنگ کرا دی جائے کسی بھی صورت میں یہ انصاف نہیں ہوا لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سیٹیں بڑھا کر وہ پیپلز پارٹی کا میئر لانے میں معاونت کر سکتا ہے تو یہ ان کی بھول ہے ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہم نے اپنی بکلا کی ٹیم پہ کٹی کر لی ہے ہم اس کو بالکل دیکھ رہے ہیں ہم امیجیٹ اس کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہمیں یہ دھانلی نہیں ہونے دنگے میں کراچی کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے جماعت اسلامی انشاءاللہ ان کے ووٹ کا تحفظ کرے گی کراچی کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہماری جد و جہود کی پشت پر آ کر کھڑے ہوں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے اس کی ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ شہر کراچی کی ہار اور جیت کا مسئلہ ہے کہ جو مافیا یہاں پر پوری پوری مسلط ہیں حکومتوں کی صورت میں برائراز پندرہ سال سے اقتدار میں ان کے تمام پارٹنرز ان کے ساتھ موجود ہیں پندرہ سال یہ اور پورے اگر پچیس تیس سال نکال دیں پیتیس سال لیں تو اس شہر کا بیڑا غرق ہوا ہے اس شہر میں تباہی ہوئی ہے اس شہر کے لوگوں کو تعلیم سے محروم کیا گیا ہے ملازمتوں سے محروم کیا گیا ہے انفرسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں مزید یہ جو پندرہ سال مسلسل گزرے ہیں اس کے تو پورا کنڈک سب کے سامنے ہیں تو جو پندرہ سال سے پورے سندھ کو اجان رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی زبردستی جو ہے وہ اپنا میر بھی لاکر جو بچا کچا ہے وہ بھی سب لٹا کر پھیک دیں تو کراچی کے لوگوں کو اب اس کے اوپر اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے اور جماعت اسلامی اس پر اپنا جو بھی موقف رکھتی ہے وہ آئینی ہے قانونی ہے عدالتی ہے اور جمہوری ہے ہم اس کے لئے جد و جوت کریں گے اور ووٹوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی دوسری بات یہ ہے کہ زمنی انتخاب جو رمضان المبارک میں انہوں نے رکھا ہے ہم دیکھا تھا کہ اتوارد ان کے کہیں تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم ازن چھٹک ہو جائے گی چلے ٹھیک ہے آپ کرائیے الیکشن زمنی انتخاب اعلان گوا ہے یہ الیکشن کمیشن کے لئے ایک سوال یا نشان ضرور ہے یہ زمنی انتخاب تو سولہ جنوری کو اناؤنس ہو سکتا تھا یہ نہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے زمنی انتخاب پر بہت چین وجبی تھی بہت پریشان تھی اور آپ نے تو ان کی قیادت کی طرف سے دیکھ لیا کہ وہ اس کے خلاف کتنی بات کر رہے تھے اب جب یہ اپ ڈیٹ آگئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی وہ گاندلی کی کوشش کر سکتے ہیں کریں گے میں کراچی کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو گیارہ یوسیز ہیں یہ بہت اہم ہے اور ان یوسیز میں ہمیں دو تین طرح کے کام کرنے ہیں ایک تو الیکشن کیمپین بہت زبردست ہمارے کارکنوں کو چلانی چاہیے اور لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ اس کو کوئی ایسا بائی الیکشن نہ سمجھیں جس طرح ابھی پچھلے دنوں قومی اسمبلی کے بائی الیکشن تھے جس میں کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہونا تھا ان بائی الیکشن پر آپ کے مہر کا انحصار ہے اور یہ چاہیے کراچی کے عوام کو یہ ہم بیدار کریں ہمارے ورکرز ان کو بتائیں کہ وہ ووٹ ڈالیں رمضان مبارک موجود ہے ہمیں معلوم ہے اس دن ستائیس و روزہ ہے بہت بابرکت دن ہے اس بابرکت دن کو اس دن کو اور بابرکت بنائیے کہ حق اور انصاف کی بنیاد پر آپ ووٹ ڈالیے ووٹ ایک امانت ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے امانت ہے آپ کسی کے سپرد اپنا اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اختیار دے کر اگر اس کے نتیجے میں بہتری ہوگی معاشرے کی فلا ہوگی تو آپ کو عجر و ثواب ملے گا اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ اختیار آ جائے گا جس کے نتیجے میں وہ اپتری پھیلائیں گے وہ جاریں گے وہ لوگوں کو محروم کریں گے تو ہمارا یہ ووٹ اس خرابی کے اندر شامل ہو جائے گا تو اپنے حصے کا کام ووٹ ڈالنا ہے اور ووٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ووٹ کا تحفظ کرنا بھی ہے عجیب معاشرہ ہے عجیب نظام ہے کہ ایک طرف تو ووٹ ڈلوانے کے لئے آدمی جدو جہود کرے پہلے اس سے پہلے قوانین کی بات کرے اس دوران میں پھر پوری حکومتی الیکشن کی ووٹر لسٹوں سے لڑے آروز دی آروز کی تقرریوں سے لڑے حکومت کی پوری طاقت سے لڑے حلقہ بندیوں سے لڑے اور جب الیکشن ہو جائے اور لوگ ووٹ ڈالنے تو ان ووٹوں کے تحفظ کے لئے لڑنا پڑے کئی کئی مہینے جدو جہود کرنی پڑے الیکشن کمیشن کے دھکے کھاؤ احتجاج کرو کورٹس میں جاؤ ہائی کورٹ جاؤ سپریم کورٹ جاؤ یہ کیسا نظام ہے یہ کیسی جمہوریت ہے یہ کیسا الیکشن کمیشن ہے جو حکومتوں اور پارٹیوں کا باجگزار بن کر کام کرتا ہے اور باتیں اور دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ پورا فیصلہ اگر کسی بھی دنیا کی کسی منصف عدالت کے سامنے آ جائے تو الیکشن کمیشن واضح طور پر سامنے آ جائے گا ہر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک پارٹی کا فیصلہ ہے کسی منصف کا فیصلہ نہیں ہے لیکن بہرحال ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے اس پر جدو جہود بھی کریں گے اور اپنے منڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے جماعت اسلامی کو یہ سمجھ رہے تھے کہ جتنا ہو گیا جتنا چھین لیا چھین لیا جتنے فیصلہ الیکشن کمیشن سے کروا لیے اور آؤ بیٹھ کر بات کرو تو ہم یہ نہیں کریں گے ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہم نے اس شہر کا مقدمہ لڑا ہے ہم اس شہر کے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا ہے ان حالات میں ان ظالموں نے یہ حالات بنائیں کہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس شہر میں رہیں یہاں کا کچھرا یہاں کی گندگی یہاں کی سڑکیں یہاں کی کرپشن یہاں کی لوٹ مار لوگ آجیز آ گئے ہیں یہ شہر وہ ہوتا جہاں کوئی اگر یہاں سے چلا جاتا تھا تو اس کی یاد ستاتی تھی اور لوگ پلٹ پلٹ کر واپس آتے تھے اب لوگ کہتے ہیں کہ اس شہر رہنے کے قابل نہیں ہے ان ظالموں نے اس شہر کو اس طرح سے بنا دیا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امید پیدا ہوئی ہے اگر کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ شہر پلٹ سکتا ہے بدل سکتا ہے دوبارہ پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے یہ شہر اور اس کے بچوں کا مستقبل سمر سکتا ہے تو اس کے راستے میں یہ ریاستی طاقت کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں ریاستی مشنری کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں ہم ہر چیلنج کو قبول کرتے ہیں الحمدللہ اور ہم ان تمام لوگوں سے ان تمام اداروں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو جو اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس منورنگ میں اس دھاندلی میں اس کرپشن میں اور اس منڈیٹ پر قبضے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو اپنے اس پورے کنڈٹ کو ریوائز کرنا چاہیے ریوزٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ جماعت اسلامی کراچی کا مقدمہ لڑے گی میں زمن انتخاب کے حوالے سے لوگوں سے کہتا ہوں ان کے گیارہ نشستے ہیں گیارہ کی گیارہ نشستوں پہ اگر لوگ پوری قوت کے ساتھ اس دن نکلیں ایمان کی طاقت سے نکلیں اور ووٹ کاس کریں تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس شہر میں ڈیولپنٹ کرے گی اس شہر کا مقدمہ لڑے گی اس شہر کو آگے بڑھائے گی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جناب علی یہ تو کوئی پوچھے گا تو ہم بتا دیں گے میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی بہت واضد پورے اپنے ذہن کے ساتھ اور پورے ویجن کے ساتھ اس پورے الیکشن میں آئی ہے اور بلدیاتی الیکشن کے جو بھی نتائج آئے بعد میں جو بھی منورنگ کرنے کی کوشش کریں کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو دی ہیں سب سے زیادہ سیڈ جماعت اسلامی کو دی ہیں اور آپ صرف وارڈ ہی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے جو نوٹیفائی ہو گئے ان سب حالات کے باوجود اس میں بھی ہم بہت آگئے ہیں اور ووٹوں میں بہت آگئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی بھی ایسی ایفرٹ جو پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی ہے کراچی کے عوام اس بات کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کوئی بھی ایسی ایفرٹ جو پیپلز پارٹی کو ان حالات میں جب اسے جب سیٹے قبضے کرنا پڑ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو یوز کرنا پڑ رہا ہے اور زمین انتخاب سے پہلے یہ بھاگ رہے تھے اور کوئی بھی ایسی ایفرٹ درمیان میں آ کر کہ جو پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو فائدہ پہنچانے کی ہوگی کراچی کے عوام کیا بے وقوف ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت آنے کا کیا مطلب ہے تو اس لیے ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ہر پارٹی کو یہ حق ہے ہم تو چاہتے تھے یہ وہ پورا بلدیاتی الیکشن لڑیں اس وقت انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے اب انہی حلقہ بندیوں پہ وہ لڑ رہے ہیں تو یہ سوال تو آپ ان سے کیجئے گا کہ بھائی حلقہ بندیوں تو تبدیل نہیں ہوئی وہ کہیں گے کہ وہ نوٹیفکیشن آ گیا تو وہ نوٹیفکیشن تو اگلے الیکشن کے لیے ہے اس الیکشن میں تو آپ نے اسی لیے حصہ نہیں لیا تھا کہ اس کی حلقہ بندیوں درست نہیں ہیں تو اس خاص موقع پر جب پیپلز پارٹی کو ووٹ کاٹنے کی ضرورت ہے جماعت اسلامی کے اگر کوئی آئے گا تو کہ کراچی کے لوگ بے وقوف ہیں لانڈی کے لوگ کورنگی کے لوگ اورنگی ٹاؤن کے لوگ بے وقوف ہیں اتحاد ٹاؤن کے لوگ بے وقوف ہیں ممنباد کے لوگ بے وقوف ہیں نورت ناظراباد نئی کراچی کے لوگ بے وقوف ہیں کہ وہ اس پورے عمل کو کس طرح سے دیکھیں گے اس لیے ہر پارٹی کو حق حاصل ہے جو پارٹیاں نہیں بھی ہیں وہ بھی آئے لڑیں وہ تو سب کا جمہوری حق ہے اس کو لڑنا چاہیے پچھلا بھی لڑنا چاہیے تھا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس زمنی انتخاب میں بھی کراچی کے لوگ نکلیں گے اور بورڈ دیں گے ترازو کو جماعت اسلامی کو اور اللہ نے چاہا تو اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی شہر کی خدمت کرے گی منتخب ہو کر اس کا میر اس کے ٹاؤن کے چیرمن انشاءاللہ مہنگائی کے حوالے سے صورتی ارز کر دیں میرا فروشی جائے عروج پر ایسا ہوگا ہے صحیح ہے میں نے مہنگائی کا تذکرہ تو اپنی گیس والے مسئلے پر اور بجلی کے بلوں اور لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر کیا ہے ظاہر ہے یہ پورا ایک موضوع ہے اور بدترین حالات ہیں اس وقت اور کمیٹیاں تشکیل لی گئی ہیں کورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ پرائز کنٹرول کریں لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کے نمائشی اقدامات سے تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تو جو جتنے چاہتا ہے دام بڑھا دیتا ہے اور ہر ایک کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ میرے پاس یہ چیز مہنگی آ رہی ہے وہ چیز یعنی افرہ تفریقہ عالم ہے کوئی کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے قیمتیں بڑھتی ہیں اب تو لوگ سوال بھی نہیں کرتے اور اپنی قسمت سمجھ کر لینا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ورس پوزیشن ہے جو اس وقت پاکستان کے چوبیس پچیس کروڑ عوام اس وقت گزارہ کر رہے ہیں اور یہ حکومتوں کی نائلی ہے اس حکومت کی خاص طور پر جس نے کوئی کنٹرول نہیں کیا ہے اور بدترین حالات سے پورے پاکستان کی لوگوں کو جو ہے دوچار کیا ہوا ہے اب اگر یہ پرائز کنٹرول کمیٹی ہیں کم از کم اس سطح پر تو پرائز کریں نہ کہ جس سطح پر گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس دیں اس کو تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے اب اگر وہ کمیٹیاں کام نہیں کریں اور پھر ایک رشوت کا نظام ہو کہ وہ جا کے دکانداروں سے پیسے وصول کریں اور پیسے وصول کر کے عوام کے لیے وہی قیمتیں موجود رہیں تو ظاہر ہے یہ بدترین صورتحال ہے تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ کنٹرول بھی ہونی چاہیے اور اس مہنگائی کا عذاب سے لوگوں کو نجات بھی ملنی چاہیے ہم تو اس پر کافی بتا چکے ہیں کہ وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں سے پیسے بچائے جا سکتے ہیں اس قوم کے اب جن حالات میں اس وقت ہم ہیں ہم یعیشیاں برداشت تو نہیں کر سکتے یعنی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور امپورٹ میں بڑا حصہ پیٹرول کا یعنی آئل کا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا زیادہ مبادلہ کے زخائر کم ہو جاتے ہیں ڈالرز کم ہو جاتے ہیں اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو ہم نے تو ایک لیس بنائی تھی نکش میں تین چار سو عرب روپے بچا سکتے ہیں آپ صرف ایک مخصوص قسم کا جو سرکار کا ٹولہ ہے اس کی گاڑیوں کا پیٹرول ختم کر دیں آپ اور لیکشری گاڑیاں ہیں ان کے حوالے سے پالیسی کو واضح رکھیں اسی طرح سے جو لوگ مرات حاصل کر رہے ہیں اپنی گاڑیوں کی پیٹرول کی گیس کی بجلی کی ان سب کو اگر کٹ مار دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی آدھی پہ آ جائے گی لیکن حکمران طبقہ حکمران طبقے کا مطلب صرف حکومتی پارٹی نہیں ہوتی وہ طبقہ جو بیروکریسی میں بھی ہے جو فوج میں بھی ہے جو سیاسی جماعتوں میں بھی ہے جو افسروں میں بھی ہے وہ اگر اس کی پوری ایک ایڈنٹیفیکیشن ہو جائے اور اس کے اوپر ایک پوری طرح سے عمل درامت ہو جائے ان کے یاشیاں کم ہو جائیں تو عوام کو بہت ریلیف مل سکتا ہے لیکن وہ یاشیاں کم نہیں کرتے سارا کا سارا لوڑ عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں جماعت اسلامی نے اپنا جو منشور پیش کیا ہے اس منشور میں یہ واحد پارٹی ہے جماعت اسلامی جس نے اس کی نشاندہ ہی کی ہے کہ ہم ان اس کٹیگری کے لوگوں کو ان کی جو جتنی مرات ہیں اس کو ختم کریں گے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے آئے ذرا نیچے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے